السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی میں نے سوچا جب تک میں بردند ہو رہی ہوں میں آپ سے تھوڑی باتیں کر لوں اور آپ لوگ کا کیسا گزرا دن میرا تو دن اتنا کچھ اچھا نہیں گزرا کیونکہ میں آج جاگ پہ جانا تھا میری مارننگ دیوٹی سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں پوری رات سو نہیں سکی کیونکہ میں مارچ سے جب سے لوگ ڈاؤن تھا نائٹس کر رہی تھی تو جنین نہیں آئی تو مجھے جیوٹی پہ بھی جانا تھا اس کے بعد میں خہرہ کے بھی بہت سارے کام کرنے تھے تو اس وجہ سے آج میں بہت تھک گئی ہوں تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے چھلے جی میں نے سوچا کہ تھوڑا میں نے ریسٹ کر لیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے آج کی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں آپ کو زیادہ تو نہیں منا سکی میں تو میں نے سوچا ایک قوک سی ریسپی آپ کو پتا دیتی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہیں میں جاری ہوں بہت ہی سمپل سی پاسٹا کی ریسپی میرے پاس جو چیزیں موجود تھیں میں نے وہی لے لی ہیں اور انہی سے آپ کا بہت اچھا پاسٹا بن جائے گا سب کی ڈیفرن 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 ڈیفیز ہوتی ہیں میرے پاس اس ٹائم جو انگریڈڈ موجود تھے میں نے اسی سے پاسٹا بنایا ہے اور یہ بھی بہت اچھا بنے گا آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ کے قرید پاسٹا لے لیا ہے یہ میرے پاس تھوڑی سی چکن پڑی ہوئی تھی وہ لے لی ہے میں نے ایک شملا مرش لے لی ہے یہ ایک چھوٹی والی جو ہے بندگو بھی لے لی ہے آدیس میں سے میں نے لے لیا ہے اور یہ میرے پاس سپرنگ آنین تھے یہ میں نے دو چھوٹی والی لے لی ہے سپرنگ آنین یہ چار سے پانچ کلوکس جو ہیں میں نے لیسن کے لے لیا ہے یہ کالی مرچ ہے اور یہ ہے چیلی فلیکس تھوڑا سا نمک لے لیا ہے سپائسیز کو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یہ سویا ساوس ہے اور یہ وینیگر ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں دو لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں اس کے حساب سے بناوں گی پاستہ کے لے پاہلیں پاہلیں دوسری نمک پاہلیں کی د masking پاہلیں میں پاہلیں پاہلیں کچھ چکن ٹیسے کر دوچھшьہ چھوٹے نمک کپectیک نمک پاہل سکتے ہیں پاہلیںppt یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بائل ہوا ہے اس کو بہل سوفننگ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا تو یہ پاسٹا بائل ہو گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا oil ڈال دوں گی تاکہ ہی چپکے نو سپائسیس جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں چلیں جی اب آری ہے ہماری سبزیوں کو اور چکن کو ساوتے کریں چکن کو تو ہم فرائے کریں گے اور سبزیوں کو صرف ساوتے کریں گے اس میں میں سب سے پہلے گارڈی ڈال دوں گی خازیں گھنٹ تھوڑا سا اکاہdens دا سبزیوں کو صافتے کریں گے چکن کھلے گے چکن کو کیا ہمیں م rocks چکن کے ساتھ لنا سب سے کھیکم سبزیوں کو صافتے کریں گے میلے دویں اس میں شملا ڈال دوں کی تحقا فائلیں آپ اس میں مرتر supervised solution ایسے شملا ڈال دید کیiau نے اس کے مطرoi Simla費 گیرین کلر کی طور پیارا رکھا رکھا ہے انگرام اسی میں ہم اسی کے ساتھ ہونا ہے ہم اس میں تالمیش بھی ڈال دیں گے اور چریف لیکش بھی ڈال دیں گے آپ کی مرضی تھا آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں لیکن چریف لیکش مجھے اچھے رکھیں تو آپ کی مرضی ہے آپ ڈال سکتے ہیں آپ سکپ کر سکتے ہیں تو اس سب سے ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس میں پاسٹا اٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں پاسٹا بلکل تھی چپکا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا تو یہ آپ کے لیکٹ بھی ہے کہ آپ اس میں ڈال دیں گے تو یہ چپکانے بلکل الگ الگ رائے گا اب ہم اس میں ڈال دیں گے پاسٹا تو جی یہ دیکھیں ہم میں اس میں پاسٹا ڈال دیا ہے اور اچھے زہن سبزیوں کو اور پاسٹا کو مکس کر دیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اپنے سوسیز ڈال دیں گے یہ میں اس میں سویا سو ڈال دوں گی اپنے ٹیس کے ساب سے آپ کو 1 tbs ڈال سکتے ہیں اچھے اچھے میں اس میں تھوڑا سا وینیگر ڈال دوں گی 1 tbs کی کری میں اس میں چھلی سوس بھی ڈال دوں گی تو اس لیے میں ڈال دیں گے تو جی یہ دیکھیں ہمارا پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں اس کو نکال دیتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسٹا ریڈی ہے اور اس کو میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے آپ کو میری پاسٹا ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ میری چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا ریسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا پسند آئے تو کومنٹ کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی